ایون ٹی وی نظر ڈالیں گے شو بیس کی رنگہ رنگ دنیا کی طرف جانی ڈیپ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی صاف کا اہلیہ ایمبر ہرٹ سے پیسے نہیں لیں گے وکیل بینجمن چیو نے مزید بتایا کہ جانی ڈیپ کا اس مقدمے سے متعلق کہنا ہے کہ انہوں نے پیسوں سے کوئی غرض نہیں تھا یہ مقدمہ سو فیصد ان کی عزت اور وقار کی بحالی سے متعلق تھا اداکاری کی دنیا میں ایک قدم رکھنے والی پاکستان کی نمبر ون ٹک ٹاکر جنت مرزا نے کہا کہ وہ شو بیس میں مہوش حیات جیسا کام کرنے کی خواہش مند ہیں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ میں وائرل ہو رہا ہے جو کہ اداکار امیزمان احمد علی بٹنی پروگرام کا ہے جس میں جنت مرزا نے بطور مہوان شرکت کرتے ہوئے کہا کہ مہوش حیات کے برابر جانے کی کوشش ضرور کروں گی کینیڈین پاپ سٹار جسٹن بیبر کے چہرے کا ایک حصہ وائرس کی وجہ سے فالیز زدہ ہو گیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں جسٹن بیبر کا کہنا تھا کہ وہ رامسہ ہنٹ سنڈروم کا شکار ہو گئے ہیں بیماری نے ان کے کان اور چہرے کے اصاف کو متاثر کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے چہرے کے ایک طرف سے مسکراب ہی نہیں سکتے اٹھائیس سالہ بیبر فلحال شوز کرنے سے کاثر ہیں تاہم شہرے کی ورزش کرنے سے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ صحتیاب ہو جائیں گے